دوستو پاکستان میں کچھ عجیب ہی چل رہا ہے ہر طرف دیکھیں الٹا ہی نظام چل رہا ہے اپنی من مرضی چل رہی ہے پاکستانی عوام کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کیا وہ لائک ہیں یا نہیں ہیں اب اسی طرح سیم وہی سینیریو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی چل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں سلمان علیاغہ پر سلمان علیاغہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں میں سپیشل ہی بھو رہا ہوں ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں اس کی جگہ نہیں بنتی پلائنگ الیون میں اس کا حصہ نہیں ڈلتا اور اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کیپٹن بنا دیا گیا ہے آپ کو ذرا سا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ کیپٹن ہے اس کی کیا پرفومنسیز ہے ٹی ٹونٹی میں اگر میں صرف ڈومیسٹک سٹکچر میں اس کی بات کروں نے جتنے بھی اس نے ڈومیسٹک میں میچ کھیلے ہیں اس کا سٹرائک ریٹ صرف اور صرف ایک سو اٹھارہ کا ہے میں آپ لوگ کو سامنے سٹیٹ دکھا دوں سلمان علیاغہ کے تو آپ کو شرم خود ہی آنے لگ جائے گی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھنگ پی کر اس کو نیپ کپتان بنا دیا یار اس کی دہشت ہے اس طرح کہ وہ اگلے ٹیم کو کھا جائے سلمان علیاغہ کے آپ سٹیٹ دیکھیں ورسز اسٹیلیا ان اسٹیلیا جو فرس ٹی ٹونٹی میچ کھیلا تھا دو بال کے لیے چار رن بنا سکا بڑی اچیمنٹ ہے جی نیپ کپتان کی سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ کھیلا انڈا دے کر گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھئی گرم کر کے کھائیں آگے سردی آنے والی ہیں پھر جو تھر ٹی ٹونٹی تھا اس میں الحمدللہ نو گیندے کھیل کر گیا ہے صرف ایک رن بنایا ہے آلموس دو آوروں کا بیڑا کر گیا اور صرف ایک رن بنا کر گیا ہے ٹوٹل تین میچ کھیلے اس نے تین او اننگ میں آؤٹ ہوا پانچ رن بنا سکا ایوریج الحمدللہ ایک کی ہے اور سٹرائک ریٹ فورٹی ون کا ہے یہ سلمان علیاغہ کے سٹیٹ ہیں آپ اندازہ لگائیں یہ ورسز اسٹیلیا اگر او ڈی اے میں اس کی میں بات کروں تو صرف اور صرف اس نے بارہ رن بنائے تھے ایک بار اس کو چانس ملا تھا پیٹنگ کا 29 گندوں پر اس نے 12 رن بنائے تھے اس سے پہلے افغانستان کے خلاف او ڈی اے سیریز میں دیکھے تین ایننگ کے لیے جسٹ 59 رن بنائے یہ او ڈی اے سیریز کی میں بات کر رہا ہوں اور 29 کی ایوریج اور سٹرائک ریٹ 78 کا تھا ایک میچ میں اس نے صرف 7 رن بنائے 29 گندوں پر ایک میچ میں 15 گندوں پر 14 رن بنائے 31 گندوں پر 38 رن بنائے یہ اس کی پرفومنسز ہے اس سے پہلے کی میں سٹیٹ بتاتا ہوں ایشیا کپ کے ایشیا کپ میں اس نے تین ایننگ کے لیے 40 رن بنائے ایوریج اس کی 20 کی ہے اور سٹرائک ریٹ آل موس 60 کا ہے ایک میں تیس رن بنائے ایک میں بارہ اور ایک میں پانچ یار آپ کو لگتا ہے کہیں سے بھی یہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں اور او ڈی فورمیٹ میں پاکستان ٹیم کی طرف سے بیسٹ بیٹس مین ہے اس کو کپتان بنا دیا جائے چلو بیٹس مین کی طور پر تو چلو ٹھیک کھلا لیا جائے لیکن کیپٹن کے یہ لائک ہے لاسٹ وائٹ بول میں اس کی ایننگ چیک کریں اسٹریلیا کے خلاف زیرو آئیلنڈ کے خلاف ستارہ ہاں کینیڈا کے خلاف اس نے 53 رن بنائے تھے ہاں ورسیز انڈیا ورلکب میں 31 رن بنائے تھے یو ایس اے کے اگینسٹ نو رن بنائے تھے انگلنڈ کے اگینسٹ صرف 23 رن بنائے تھے اور انگلنڈ کے اگینسٹ ایک اور ایننگ میں صرف انڈے پر آؤٹ ہو کر گیا تھا 149 رن ٹوٹل بنے 153 گیندوں پر آٹھ ایننگز میں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بیسٹ کیپٹن سلمان علیہ آگیا ہے کیونکہ اس کی پرفومنسیز بہت آلہ ہیں 3020 میں محمد رزوان کو ڈروپ کر کے سلمان علیہ کہ وہ کو کماند دے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور اسٹیلیا نے جو پھینٹی لگائی پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ دنیای گواہ ہے اس کی یا ڈیویڈ ورنر مزاق بنا رہا ہے ہمارا ہر کمنٹری میں ہر میچ میں آ کر وہ ہمارا مزاق بنانے لگ رہا ہے کیونکہ اس کو فیل ہوتا ہے یہ کہ کپتان ایک نمونہ ہے اس کی پرفومنسیز کیا ہے وائٹ بول میں جس وجہ سے پاکستان کرکٹ بول نے اس کو کپتان بنا دیا محمد رزوان کو کیوں ڈروپ کیا گیا یا تو اس کی لاسٹ میچ میں جو سیکنڈ ٹی ٹونٹی تھا اس کی جو سٹائی گریڈ تھا اس کا ٹیسٹ جیسا تھا اس کی وجہ سے دروپ کیا گیا ٹی ٹونٹی میں اس کی اچھی پرفومنس نہیں اس کی وجہ سے دروپ کیا گیا ٹی ٹونٹی میں تو اور بھی بورڈ سے بیٹس منیجن کو دروپ کرنا بنتا ہے عثمان خان کی کونسی ایسی پرفومنس ہے سلمان علیہ آگا کی کونسی پرفومنسز ہے اس کو تو کپٹن بنا کے پیش کیا گیا اسٹیلیا کے سامنے اور وہ انڈا بنا کر الحمدللہ آؤٹ ہوتے ہیں وسیز اسٹے لیا لوجک کیا ہے پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے پاس ایسا کونسا اس کی سی وی میں کوئی بیگسٹ اچیمنٹ تھی جس وجہ سے پاکستان کی ریکٹ بورڈ کو یہ لگا جو سیلیکشن کمیٹی نہیں آئی ہے کہ سلمان علیہ اگا ہمارے ووئس کیپٹن ہونے چاہیے جبکہ اس کے سٹیٹ آپ لوگوں نے دیکھے لیے ہیں کہ وائٹ بول میں سلمان علیہ اگا کی کیا پرفورمس ہے آپ کو ذرا سا بھی فیل ہوتا ہے کہ سلمان علیہ اگا ٹاسک کرنے کے لیے ہیں اور اگلے ٹیم درنا شروع کر دے آپ کو فیل ہوتا ہے ایسا وہ تو ہستے ہیں ہم پر یار جتنے بھی ان کے کمیٹیٹر تھے انہوں نے مزاق بنایا ہے پاکستان کی ریکٹ ٹیم کا جب رزوان کو ڈروپ کر دیا گیا سمجھ نہیں آ رہی کہ رزوان کو ڈروپ کیوں کیا اس کو فیل یہ ہونے لگ گیا تھا کہ یا تو میری پرفورمس اچھی نہیں ہے یا میں ینگ پلیئر کو چانس دیتا ہوں ریزن کیا تھی پاکستان یہ عوام کو ان لوگوں کو بتانا چاہیے کس وجہ سے رزوان نے ریسٹ کی یا اس نے بہت بڑا پہاڑ کو دلیا تھا جس وجہ سے ورک لوڈ بیلنس کا دیکھنا تھا محمد رزوان تھرٹی ٹونٹی میں اگر کیپٹن ہوتا ایک تو امید یہ ہوتی کہ پاکستان کی ریکٹ ٹیم فائٹ کرے گی دوسرا یہ کہ میں بھی ریزلٹ بھی چینج ہو سکتا تھا محمد رزوان کے پاس ایکسپیرینس ہے فارم نہیں ہے اس کی لیکن اس کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ یار اگر یہ بھی اسٹریلیا میجیز جاتی ہے تو وائٹ ووش ہو جائیں گے پہلے ہی عزت اتری ہوئی ہے آپ لوگ اور اتارنے پر تلے ہوئے ہو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں لیکن ورسز اسٹریلیا ان اسٹریلیا نہیں ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں اپنے جو پلوان ہیں ان کو میدان میں اتارنا ہی بنتا ہے یہ نہیں کہ ان کو بینچ گرم کے لیے رکھا جائے سب سے بڑی مسٹیک تو آپ لوگوں نے یہاں ہی کی پاکستان میں موجود کہ آپ فخر زمان کو چھوڑ کر چلے گئے فخر زمان واحد پاکستانی بیٹسمن ہے جو ورسز اسٹریلیا بہت اچھا سٹرائیگریٹ ہے اس کا وان ہنڈر پلس سٹرائیگریٹ ہے اوڈیائی میں اور ٹی ٹونٹی میں بھی اس کا اچھا سٹرائیگریٹ ہے اور ورسز اسٹریلیا وہ کھیلتا بھی بہت اچھا ہے اور ایسی پیچیز پر فخر زمان نے پھر سنا کوئی نیا ریکارڈ بنا دینا تھا لیکن پاکستان کرکر بورٹ اپنی انا کو توڑی نیرا مجال ہے فخر زمان کو سیلیکٹ کر لیں اب ان لوگوں کو فیل ہو گیا ہوگا کہ فخر زمان کو جو سیلیکٹ نہیں کیا یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے رمیز راجہ نے بھی کہا تھا اگر آپ لوگ کو فخر زمان کے ساتھ جانا ہے تو ورسز اسٹریلیا نہیں آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا لیکن جانے سے پہلے پاکستان ٹیم کے آپ فخر زمان سے بات کر لو کہ آپ پلین کا حصہ ہو اگر آپ بعد میں بات کرو گے تو فخر زمان جیسے کئی پلیئروں کے من میں یہ آ جائے گا کہ میرے بغیرہ تو ٹیم سدوائیو کر ہی نہیں سکتی اگر میں پرفومنس دیتا ہوں پاکستان کرکر بورٹ میرے آگے جھکر رائے گا یہ گلت میسیج بیج ہے پاکستان کرکر بورٹ نے پہلی بات تو وہ فخر زمان کی ایسی نیچر نہیں ہے پاکستان کرکر بورٹ کو فخر زمان کو ضرور بیجنایا چاہیے تھا صرف فٹنس کا بہانہ نہیں لینا چاہیے تھا کئی ایسے پلیئر کھیل گئے ہیں فٹنس کے نام پر جو فٹ نہیں تھے زاہد محمود نمان علی وہ فٹ نہیں تھے فٹنس ٹیس ان لوگوں نے بھی نہیں پاس کیا تھا لیکن وہ کھیل سکتے ہیں ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں فخر زمان ایک دن کا میچ نہیں کھیل سکتا صرف ٹی ٹونٹی میچ نہیں کھیل سکتا فخر زمان کھیل سکتا ہے لیکن اناک ہے پاکستان کرکر بورٹ کی کہ اس کو تو ہمیں عبرت کا نشان ہی بنانا ہے دوستو اس پر میں آپ کو پینے جانا چاہتا ہوں سلمان علی آگا کو کیپٹن بنا دیا گیا ہے ٹی ٹونٹی فور میٹ کا اگر محمد رزوان نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ فخر زمان نہیں ہونے چاہیے تھے ہمارے کیپٹن اگر بیس چوائس دیکھی جائے تو فخر زمان کیپٹن ہونے چاہیے ٹی ٹونٹی فور میٹ کے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمیٹ بوکس میں ضرور تہیئے گا تینکیو